وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم تنوین کی امثلہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم تجویدی لحاظ سے تنوین کو درست انداز میں پڑھ سکیں یہ کچھ امثلہ سلائٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ان کو ہم نے پڑھنا ہے کہ تنوین کی درست ادائی ہو سکے تو تنوین پڑھتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھئے کہ جب تنوین میں نون کی آواز آئے تو آواز آتے ہی لفظ مکمل کر دینا ہے اس پر مزید ٹھہرے نہیں رہنا جب ہم ٹھہرے رہیں گے تو پھر یہ غلطی ہو جائے گی مثلا درست پڑھنا ہے تو ایسے پڑھیں گے آبادن اور اگر ہم نے پڑھا آبادن تو یہ غلط ہو جائے گا میں پھر دور آ رہا ہوں یہی الفاظ تاکہ اس کی پرونانسیشن ہماری تجوید کے لحاظ سے تنوین کی درست ہو جائے اگر ہم تنوین پڑھتے ہوئے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائے رکھا اور آواز جاری رہی تو پھر یہ کراہت ہماری غلط ہو جائے گی جیسے آبادن عمادن اب یہ میں نے غلط پڑھا ہے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو فرق واضح ہو جائے کہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو آبادن یہ تنوین پڑھنے سے نون کی آواز کو میں نے تھوڑا لمبا کیا ہے روکے رکھا ہے آواز کو یہ غلط طریق ہے صحیح ایسے پڑھنا ہے آبادن عمادن رقیبن ازواجن مآابن اب اس مثال میں عزی طلب و طالبات غور کریں کھڑا زبر بھی آ گیا تنوین بھی آ گئی تو دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا ہے بلکہ تین چیزیں موجود ہیں سادہ حرکت بھی ہے مآابن اس میں میم کے اوپر سادہ حرکت ہے آگے جو حمزہ آیا علیف آیا اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے اور آخر میں جو با آیا اس کے اوپر تنوین ہے تین حرکات ایک لفظ میں اکٹھی ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ سادہ حرکت کو بلکل نہیں کھینچنا کھڑی حرکت کو کھینچ کر پڑنا ہے اور تنوین پڑھتے ہوئے آواز کو روک لینا ہے ختم کر دینی آواز جاری نہیں رکھنی جاری رکھیں گے تو قرآت غلط ہو جائے گی اس کو ہم یوں پڑھیں گے مآبن اسی طرح اگلا لفظ ہے رسول کریم بعض قلق نفس کتاب آحاد رزق ذکر عشر اس انداز کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو تنوین کی درست ادائی قرار پائے گی اور جب اس چیز کا آپ خیال نہیں کریں گے تو پھر تنوین کی ادائی غلط ہو جائے گی اس موڈیول کے آخر میں یہ سلائیڈ اعادہ والی شامل کی گئی ہے کہ جو کچھ سابقہ موڈیول میں آپ پڑھ چکے ہیں یا اس موڈیول میں آپ نے پڑھا ہے اس ایکٹیویٹی کو آپ نے کرنا ہے ان سوالوں کو آپ نے دیکھ نا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے کس حد تک مجھے وہ سمجھ آیا اور میں اس کو کس حد تک پہچان پایا ہوں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ حرکات کی تعداد کیا ہے لیکن یہ ایک آپ زبر اور زیر میں کیا فرق ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف کے اوپر زبر آتی ہے اور نیچے زیر آتی ہے شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے تو زبر اور زیر میں کیا فرق ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زبر حرف کے اوپر آتی ہے زیر نیچے آتی ہے اسی طرح حرف را کب موٹا پڑھا جاتا ہے ہاں یہ سوال عزید طالبات آپ کے لئے نیا ہے ابھی ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ را کو کب پر پڑھنا ہے اور کب اس کو باریک پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ آگے موڈیول میں آ جائے گی اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ اس کو جان جائیں گے اسی طرح کیا عربی حروف کی آوازوں کو زیر اور پیش کے ساتھ کھینچ کر پڑتے ہیں عمومی طور پہ عزیز طلبہ طالبات بچہ یہاں غلطی کر جاتے ہیں بچے غلطی کیا کرتے ہیں کہ جہاں زیر آتی ہے اس آواز کو بھی بھی سادہ حرکات آئیں زبر زیر پیش آ جائے وہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو ان تینوں حرکات کو بلکل بھی آپ نے نہیں کھینچ نا بلکل آرام کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہاں کھینچ کر پڑی جانے والی آوازیں کون سی ہیں تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سی ہیں آل لیڈی ابھی آپ کچھ دیر پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ کھینچ کر پڑی جانے والی حرکات کون سی ہیں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر سے تا کہ آپ کو ریمائنڈ ہو جائے کہ کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑا پیش کو کتنا کھینچ کر پڑتے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ عام حرکت کی نسبت اس کو دگنا کھینچ کر پڑتے ہیں تنوین کسے کہتے ہیں ابھی اسی موڈیول میں آپ نے مثالیں بھی پڑی ہیں اور اس سے پہلے اس کی ساری معلومات آپ نے حاصل کی ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اس کو اس لیے تنوین کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں نون شامل ہوتا ہے لیکن وہ نون ایسا ہوتا ہے کہ وہ دکھتا نہیں ہے نظر نہیں آتا لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے